مام کے نام ورسکالر مفکر اسلام سہبزادہ پیر حافظ مسعود قاسم قاسمی صاحب سے توہین رسالت کے حوالے سے ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے تو سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے قاسمی صاحب آپ یہ بتائیں کہ توہین رسالت کے مرتقب کو سزا کون دے گا بسم اللہ توہین رسالت جو آدمی کی نبی علیہ السلام یا کسی بھی قرمبر کی توہین کرے اس کی سزا کر تو سزا دینے قدام حکومت پلند ہے حضریا جب تک یہ بات صحابت نہیں ہو جاتی اس آدمی نے توہینی دسالت کی ہے اس آدمی نے کسی قرمبر کی توہین بھی ہے مہت الزام کے قوم پر الزام کی وجہ سے ایسے افرد کو پکل کر دینا اور ان کی بستیوں کو جلانا ان کی املاک کو مقصان پہنچانا اس کی شریعت قدعان کی جاتے ہیں کسی صورت بھی اسلام اسی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ صرف شبہ کی میں آپ نے کسی قرمبر کی اور افسوسناک کی بات ہے ہمارے ملک کی اندر یہ جو بہن چل پڑی ہے توہینی دسالت کے مجرم کو مجرم کو سزا بلنی چاہیئی چاہیئی چاہیئے جناب دو چیزیں ایک ہے مجرم سے ایک ہے مجرم ہم کہتے ہیں کہ جو مجرم ہے جب تک اس کے اوپر یہ بات ثابت نہ ہو جائے محض ازام کی بنا پر صلاح ہے لیکن جس کے اوپر جنم صاحب ہو جائے واقعی اس نے توہین کی ہے اور اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا ہے یہ سارا سارا زیادہ یہ اسلام دوشن ہے کبھی بھی کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا بصور دیکھتے ہیں ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر جس طرح نبی علیہ السلام کہ اوپر ایمان لانا ہے اسی طرح باقی تمام پیغمبروں کی جو کتابیں ہیں اور ان کو جو نبوت مینی ہے ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور جو آدمی کسی بھی پیغمبر کی فہین کرے ہمارے نزدی وہ بھی بات پتہ ہے دیکھیں کاسپی صاحب جب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن میں اس بارے میں کیا لہائے ملدی آنے ہیں کوئی آیت کریمہ اس بارے میں یا کوئی حدیث جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ توہین رسالت کے مرتقب کی سزا قتل ہے دیبان جی ہے قرآن پاک کی اندرس بیش مار آئے شکل ہے قرآن پاک کی جیسے یا یوہزدین آمد اکلاتکون مقلدین آزم بوسا فرہا 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 قادم اور اسی طریقے امام ابن اتہمیہ رہے میں قرآن پاک کی گیارہ آیات جمع کی اور یہ جس طرح ایک منافع ہے نبی علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانا سجنہوں میں برود رضی اللہ تعالیٰ اس کی گردہ لیکن میرا آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ جناب علیہ جو توہینی رسالت کا ملتقب ہے اس کو یہ سزا کیوں ملنی چاہیے یا کہاں ہے بات یہ ہے اس ملک کے اندر جیسے میں نے پارٹ ون میں بھی کہا تھا کسی دنیا کے اندر کسی بھی جو ان کے اپنے اپنے بڑے رہنماں ہیں ان کے خلاف کیوں کرے تو اس کی سزا ہے اور ہم تو یہ نہیں کہتے کہ حضرت کی سالی سلام کی توہین کی توہین کی کرے اس کو سزا نہ ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو جس نبی کی توہین کرے اسے بلکل سزا ملنی چاہیے ہم کلکل سپورٹر نہیں ہیں اور کبھی آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو جب بھی توہین ہوئی ہے دوسری طرف سے ہوئی ہے لیکن یہ بھی بتا دو پوری کریسچین کمیلوپیس کے اندر نہیں اور تمام دیگر جو مطا ہے وہ اس کے اندر نہیں کیا یہ چند شرپ پسند اشخاص ہیں جو اس دنیا کے امن کو تحبالہ کرنا چاہتے ہیں دنیا کا عمد پورے اچھا نہیں لگتا جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر کتنا مصناز کنا رہے ہیں اور آپ دیکھیں جیسے میں نے پارٹ ون میں بھی کہا تھا پران پاک کا مصنع ہے تو اس کے اوپر پورے پاکستان کے میرے پاکستان کے اندر کریسچین کمیونٹی کے ساتھ اور اسی طرح کے سن کمیونٹی اور میری اپنی جماعت چلیں جی اس طرف آتے ہیں جی آپ کی جماعت مجلس اتحادی امت پاکستان اس کا نسب الین کیا ہے ہمارا نسکر عین اور مقصر یہ ہے کوئی آدمی آکے شتونگری چھوڑ کے امن و امان کے ساتھ یہاں صدیوں سے رہنے والے لوگوں کے اندر شتونگری چھوڑ کے کہیں آگے تب رکھاتے ہیں شتونگری سمجھے نہیں ہم کوئی بیمولی سی ایک چنگاری لگا دے ایسے ہی بات پہلا دے کہ جناب میری پناہ آدمی نے تو ہی نسائرت کی ہے اور صرف اس بات کے اوپر ہی جناب میری جمعہ شروع ہو جائے یا مسلمانوں کے اوپر جس طرح قرآن پاک کا مسئلہ ہوا ہے قرآن پاک تو ہم یہ چاہتے ہیں جہاں بھی انبیاء کی بارے میں بات آئے وہاں ہندو وہاں یہودی وہاں جناب میری اتحادی کے کرسچن اور تمام مذاہد کے لوگ اکٹھے ہو کے ویت زبان کہیں کہ جس نے تورین کی ہے اسے ازامی لے اور ہم دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن و امان آئے اور برخصوص اس وطن عزیز کے اندر کس طرح کے حالات جہاں بلکی طاقتیں پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستان ادمی استحقام سے دوچار ہو اور اگر خدا نخواستہ یہ ملک ادمی استحقام سے دوچار ہو گیا تو ہماری آنے والی رسلیں جو ہیں وہ ہمیں کبھی بواب نہیں کرے گی تریخ ہمیں بواب نہیں کرے گی اور ہمیں چاہیے ہم ایسا اپنا رویہ اپنائیں میں اپنے کریشن بھائیوں کو بھی کہوں گا اور تمام مذہباروں جو پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں جو آدمی توہین کرے ان کو چاہیے وہ فراخ دیوی سے کہیں کہ جناب اگر واقعی اس نے توہین کی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے لیکن میں اپنے مسلم پہجر سے بھی کہوں گا جب تک ثابت نہ ہو جائے صرف محض اشتعال کے اندر آ کے کسی کے دنوں کو جلا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے جس پہ ثابت بولے اسے فاقل ہی سزا ملنی چاہیے اور وہ سزا کم دے گا سزا کو حکومتے وقت دے گی اگر حکومتے وقت سزا نہیں دے گی اس کے اوپر یہ اضاف اضاف نہیں یہ واقع بجرم بن جاتا ہے تو پھر لوگوں کو ہم دعوت دینے کی بات ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اگر قانون قانون پہ عمل نہیں کرے گا اگر عدلیہ قانون پہ عمل نہیں کر رہا ہے یہ عدلیہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے اور حکومت کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو صرف فیصلہ کون کرے گا بہت شکریہ قسمی صاحب آپ کے خیالات جان کے آپ کو جلد ہم اگلے پروگرام میں بھی دعوت دیں گے آج کے لیے نہ کافی السلام علیکم